افوض امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لی هادا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحاق والسلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما علی النبی اللمی المکی المدنی القرشی الحاشمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسمی محمد اللہم صلی علی محمد وعنی محمد وعجی الفرج و اہل بیت حتیبین الطاہرین المعسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن انسانی معاشرے کی تباہیوں میں سب سے بڑی تباہی اس کے اپنے مرکز سے دور ہو جانا جدا ہو جانا ہے مرکز انسان امام ہے لیڈر ہے وہ ہے جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان رابطہ واسطہ ہے یہ بلائیں یہ مصبتیں اس کی ایک بجے یہ بھی ہیں اللہ ہمیں امام کی معرفت سے نوازے اور ہم صحیح منتظرین امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف میں ہمارا شمار دعا یہی ہے کہ فکری طور پر جسمانی طور پر تیاری کے ساتھ ہم دعا کریں مولا جلس جلد ضرور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیکا لحجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حادہ ساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہو عردک توعا وتمتعہو فیہا تبیلا اما بعد فقط قال اللہ وہو اصدق القائلین وقولہو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جو موضوع آج سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے دشمنان امام زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اور اس موضوع کو بھی ہم مربوط کریں گے سال قزشتہ ہم نے اہل بیٹ ٹی وی کے ذریعے سے روح زمان امام زمان کے عنوان سے عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف تقریبا سترہ اٹھارہ پریزنٹیشنز ہوئے ہیں یہ جو بحث ہے شاید اس سے اس کا تحتیمہ بھی ہونا چاہیے اور بہت ضروری بحث ہے بحث یہ ہے کہ امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے انیمیز کون ہیں انیمیز اف امام مہدی عجلاللہ دشمن کون ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ریفارمر جو دنیا کو ریفارم کرنے والا ہے اس کے بھی دشمن ہوں مقدمتن چند باتیں عرض کرنا ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ کو جب اٹھا کر کے ہم پڑھیں ایک سرسری نگاہ ڈالیں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نور کے مقابل میں ظلمت حق کے مقابل میں باطل علم کے مقابل میں جہل یہ برسرے پہ کر رہے ہیں یہ تاریخ انسانی معاشرے کی ایک کلیشنس جو آج کل جس کا نام دیا جا رہا ہے کلیشنس of civilization یہ کلیشنس آج کے نہیں ہیں ابتداسہ ایسے ہی ہے یہ رہیں گے اور شاید اس کی ایک وجہ بلکہ حقیقی تو حقیقت میں اس کی ایک وجہ یہ ہے حق والے بیدار رہے ہیں جنہوں نے راہ حق کو اختیار کیا ہے انہیں ان ازباق کے ذریعے سے ان دروس کے ذریعے سے ان رہنمائیوں کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور ایسا اسی غلطی نہ کریں جو پچھلے لوگوں نے اگلے لوگوں نے کر لیا ہے پچھلے لوگوں نے کیا ہے اور ہم ان جنرل گفتگو کریں ہر ایک سسٹم سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور ہر ایک سسٹم میں اس بات کا دعویٰ رکھتا ہے کہ وہی سسٹم ہے جو بہترین ہے اور جو اس سسٹم کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے اس کو دشمن سمجھتا ہے حتیٰ جو ڈسٹریکٹیو ایڈیالوجیز رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کی انیمیز ہیں اس لحاظ سے تشخیص ہے حق کرنا ایک چیلنجنگ ایشو ہے خوصا ہماری نئی نسلوں کو کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے اس کی تشخیص کرنا ہو اس کے بعد پھر سچ کے ساتھ رہنا ہے جھوٹ کے ساتھ نہیں رہنا ہے حق کے ساتھ رہنا ہے باطل کے ساتھ نہیں رہنا ہے پھر اس کے بعد آئے کریں گے مگر تشخیص ضروری ہے یعنی ریکگنائز کرنا ہے کہ جس سسٹم میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سسٹم سچا ہے حق ہے یا باطل ہے اگر یہ ریکگنائز نہیں کریں تو پھر اشتبہ کریں گے بہت زیادہ چنانچہ اکثر جو مائگریٹ کر کے مغرب دنیا میں رہتے ہیں اپنے کمفرٹ زون میں پہنچ چکے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے اور اس سے ہٹ کر جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ہمارے لئے وہ سب پوچھ تھیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی جبکہ ہم یہ انہی مقامات کی تاریخ پڑھیں تو رانگٹے کڑے ہو جائیں گے کہ جتنا ظلم ان کنٹریز میں ہوا اور ہو رہا ہے اور یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان جو خسن جو فکر رکھنے والا ہو جو انسائٹ رکھنے والا ہو اس کو ایسی وہ آگے بڑھ جائے اس لئے کہ اس کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ ریکگنائز کرے جن سرکمسٹینسز میں وہ رہتا ہے وہ سرکمسٹینسز کا ماحول اس کا سسٹم کیا ہے آیا وہ سچ ہے حقیقت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اور بائیس بھی نہیں ہونا چاہیے باز وقت ہم لوگ بہت بائیس ہو جاتے ہیں یعنی اکتر فار ڈیسیشنز فورا جلدی لے لیتے ہیں انسان میں اجلت ہے خلق الانسان عاجولا و اجلت اچھائیوں کو پانے کے لیے نہ یہ کہ انسان غلطیوں میں اجلت کرے اشتباہت میں اجلت کرے اجلت جو ہم نہیں چاہیے مغفرت کے لیے نیکیوں کے لیے اس میں سرعت کریں اس میں جلدی کریں اللہ اکبر کے ساتھ فوراں چل جائے مسلیب لیکن انسان جو ہیں عاجل ہے بہت جلدی فیصلہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی میں بھی بہت زیادہ پریشانیوں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے ہم نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا انگلینڈ کا کوئی فارمر فارمر کے معنی کتہ ہوتا ہے حفاظت کے لیے گھر میں نیوبورن بیبی تھا وہ اپنے فارمر کی اکسائر کرنے کے لیے صبح سے بھی نکلا نکلتے ہوئے بتایا کہتے کہ تم یہی بیٹھے رہو جیسے کہا بتایا جاتے ہیں یہاں پر بچہ ہے میرا اس کی حفاظت کرو وہ نکلا گردیش کے لیے اپنے فارمر کو دیکھنے کے لیے یہ اولف نے اٹیک کیا بھیڑی نے اٹیک کیا بچے پر کتے نے چھلانگ مار کے اس بھیڑی کو ختم کیا اور موں میں اس کے کتے کے خون لگا ہوا تا دوڑا ہوا پھنے مالک کے پاس آیا یعنی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے غلامی کا جو شرف حاصل کیا ہے آپ کی میں نے بچے کی حفاظت کر دی ہے یعنی ریوارڈ چاہ رہا تھا کہ جی ہاں میں نے کام کیا جیسے ہی موں میں لگا ہوا خون دیکھا ہے فارمر اور اب اس کے ساتھ گن تھی اس نے اٹھا کر کے اڑا دیا کتے کو یعنی فیصلہ یہ کیا کہ ایک شاید کتے نے بچے کو زخمی کر دیا ہے مار دیا ہے دوڑا ہوا گھر کی طرف گیا جھولے میں دیکھا بچہ کھیل رہا ہے اور پہلوں میں ایک بھیڑیا جو زخمی اور دم تو رہا ہے بھاگتے ہوئے پھر کتے کے پاس آیا اس وقت تک کتہ جان دے چکا تھا اس فارمر کے زبان میں ایک جملہ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آنکھ کھنی تھی کتے کی کتہ سوالیا پوچھ رہا تھا مالک سے کہ انسان تو کتنی جلدی فیصلہ کرتا ہے حقیقت میں ہم لوگ کتنی جلدی فیصلہ کرتے ہیں کسی سے متعلق کوئی ایک بات کسی کی سن لی تو فوراں ہی ججمنٹل بن جاتے ہیں صابر و ذابط وغیرہ حتی فیملی ایشیوز میں بھی ہم لوگ بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں سنوریہم آیاتنا سنوریہم آیاتنا فلا تستعجلون ہم اپنی آیاتوں کو بتائیں گے اجلد مت کرو صابر کرو اجلد یعنی حیثن انسان کا انسان کے جبلت میں اس کی فطرت میں جو لکھی گئی ہے نیکیوں کی حاصل کرنے کے لیے لیکن انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے باید جس طرح کے بہت سے پاور کوئی انسان عالت استعمال کرتا ہے اب یہ حال ہی آپ نے دیکھا اپنے حال ہی میں جو تحولات ہوئے ہیں میڈلیس میں ایک بہت فقیر کے لیے یہ غور فکر کرنے والے کے لیے بہت بڑے تحولات ہیں اور یہ سب اجلد میں نہیں ہے باطل اپنی کرسی اس کو سنبھالنے کے لیے یہ ہاتھ پیر مار رہا ہے قرآن مجید ہم خصوصاً مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں جو کلامِ پروردگار ہے وہ حق ہے اور جو ذاتِ پروردگار کہہ چکا ہے کہرِ قہدے کا وہی ہوگا یہ ہونے والا یہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے یہ سورہِ قصص کی آئیت وہ نُرِيدُ اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُودِعُوا فِي الْعَارْضِ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم نے ہم نے ارادہ کر لیا ہے جو اپریسٹ ہیں سپریسٹ ہیں جن کو دبایا جا رہا ہے جن کو ضعیب بنایا جا رہا ہے جن کو کمزور بنایا جا رہا ہے وہ ہم ان کو بھا رہی ہے یہ بہت بڑا فلسفہ ہے اور باطل اس کو جب سنتا ہے تو وہ تل ملا جاتا ہے کہ پریشان ہوتا ہے چنانچہ یہ جو میڈلیس میں تیاریاں یہ عراق میں چھاؤنی جو بڑی سب سے بڑی چھاؤنی میڈلیس کی جو زمین کو ان کو یسرپ کرنا ان کا تو کامی ہے اور گھر گھر کی تلاش اس میں وہ دیکھ رہیں گے ماں مہدی کدھا رہا ہے بین جو ہے وہ بین میں اس کو بھی نہیں کہتا ہوں نام بھی نہیں لینا چاہیے لانا تو لانا ہے بین کہتا ہے کہ ہم جو ہیں اس مہدی کے ریولیشن کو ہونے نہیں دیں گے فارین منسٹر نے یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی شیعہ سے پریشانی نہیں ہے ویلائی شیعہ سے پریشانی ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعَان سورِ قصص چوتھی آیت فیرعون کا جو اس کی جو ٹیکٹیز تھی قرآن بیان کرتا ہے اس کی پولیٹیکل ٹیکٹیز ٹکڑوں میں باتا تھا اس کی پوری قوم کو اہلہاں یہاں پر اس کی اپنے ماننے والے اس کی جاننے والے اس کی پہچاننے والے اس کی پہچاننے والے اس کی انڈر باتا تھا ٹکڑوں میں جو لوگ ہیں ٹکڑوں میں باتا تھا يَسْتَسْعَفُ تَائِفَتُ مِّنْهُمْ روایت میں نکلنا تو بہت اچھا ہے قرآن اسی لئے میں گزارش ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْعَارْضُ مَجْعَلَ أَحْلَ هَشْيَعَن يَعْلَى فِي الْعَارْضُ ایک کنسسٹنسی ہے پور کی باطل کی اس وقت سے لے کر کہ آپ آدم سے لے کر خاتم عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَسَلَاةُ تاریخِ بشاریت کو دیکھیں جس نے بھی پور حاصل کیا اس کی خواہش یہی تھی کہ وہ دنیا پر حکومت کرتا یہاں قرآن بتا رہا ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْعَارْضُ زمین پر جاہا ہے وہ اپنی اَنَا رَبَّكُمُ الْعَعَلَى میں تمہارا بڑا رب ہوں یہ بڑھ پر بتا رہا ہے کہ یہ کچھ چھوٹا ہے یہ اظہارِ بڑھ پر میں بڑھا ہوں یہ خود یہ غلط باد ہے وَجْعَلَ عَلَى حَشِعَانِ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْعَارْضِ وَجْعَلَ عَلَى حَشِعَانِ وہ اپنی سیٹیزنز کو ٹکڑوں میں بڑھا تھا یہ پورے عدوار کی سیاست کا نام ہے یہ جملہ شیعان اور آج بھی وہی چل رہا ہے دیوائی ڈیوائی 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 رول یعنی قرآن سے ہم لوگ نور لیں قرآن سے اگر بصیرت لیں اتنی پر لطف باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ گویا قرآن آج کی سیاست تُوڈیز پولیڈیز کو بیان کرنا اور نام فیرون کی جگہ کوئی اور ہو گئے ہیں اور قوم کی جگہ کوئی اور ہو گئے ہیں اچھا سب کو ٹکڑے میں باٹھ دیا تھا لیکن ایک ان میں سے ایک ٹکڑا ایسا تھا ایک وہ ریزیسٹنگ گروپ ایسا تھا ان کو تو اور ضعیب بنا چکا بنا نہیں کوشش کر رہا تھا یہ کون ہے ریزیسٹنگ گروپ یہ جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے فرحان کی حکومت کو معنی نہیں تھا اور یہ نظام الہی بھی دیکھی اللہ کا نظام بھی دیکھی ہے ذات پروردگار اسی فرحان کے محل میں تعاید کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے مدد کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے اور وہ لوگ مدد کرتے ہیں ان میں سے خود فرحان کی بیوی ہے فرس لیڈی بہزاری کا اظہار کرتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہوں اس عرفان کے اس منزل پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کو یہ محل نہیں چاہیے وہ اس کو اگر ہم میں ذرا سا یہ شعور آ جائے تو پھر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں رہیں گے مقام منزل گھر گاڑی داڑی کیا عائش نہیں تا خسر ہماری نوجوان بیٹی ہیں اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کینیو تنک ایک پاورفل کنٹری کا بروٹل سسٹم اس کی فرس لیڈی اس کے پاس کیا نہیں چاہیے ہر چیز ہے موجود خدمت غزاران کام کرنے والے محنت کرنے والے اس کی خدمت کرنے والے اس کا ڈریس اٹھانے والے اس کے ناز اٹھانے والے کیا عائش نہیں تھا مگر اس عائش کو ٹھکرانا اور ایک 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 ہر چیزوں میں نام ہو گیا ہج مقدمے کی باتیں اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے پروسی دربار میں مومنِ آلِ فرعون ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مِّن آلِ فرعون آل کے معنی پیروکار اَتَقْتُلُ رَجُلًا اس کو کیوں مارنے کوشش کر رہے ہو جو جو کہتا ہے کہ اس کا رب ہے اگر سچ کہہ رہا ہے سچ جھوٹ کر رہا ہے تو اسی کے لئے سچ بھی اسی کے لئے جھوٹ کر اب یہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھئے ایک مرد ہے خود دربارِ فرعون میں اور قرآن نے اس کو رجل کہا ہے اسی دربار میں اس کی زوجہ ہے اس میں ایک لیسن تو ہم سب کو ملتا ہے کہ کوئی بھی انوارمنٹ کا ہیلہ بنانے سکتا میرے بچے خراب ہوگئے انوارمنٹ خراب تھا میں خراب ہوگئے انوارمنٹ خراب تھا یہ انوارمنٹ حالات ماحول مولانا ماحول اچھا نہیں ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کتنا خطرناک ماحول تھا فرعون کا لڑکوں کو زبا کرتا تھا لڑکیوں کو چھوڑتا تھا چونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے انہو کان من المفسدین یہ چوتھی آیت ہے وہ پانچویں آیت جس کی میں تلاوت کرنا ہوں روزانہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے وَنُرِيدُ أَنَّمُنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتُوذِعُوا فِي الْعَرْضُ وَنَجْعَلْهُمْ عَيْمَةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ یہ پرامیس ہے اللہ کا ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہم نے یہ ارادہ کر لیا تو اب اللہ کا ارادہ ہے تو اس میں کچھ کمی پیشی ہونے والی نہیں ہے اس لئے کہ ارادہ پروردگار ہے تو مقدم مقدمیں کو ذرا سا اچھی طرح سے سمجھیں انہیں ہیومن ہسٹری کے پیارلل ہم دیکھتے ہیں کہ حق کے بقابل مباطل نور کے مقابل میں ظلمتیں یہ سلسلہ مسلسل ہے اور آج تک بھی ہے ہمارے سنڈے کے درس جو ریوائیوال چاہتے ہیں اس میں سے کسی مومنہ نے سوال کیا تھا کہ آج کے دور میں کیا ہے ممکن ہے کہ امام مہدی جلاللہ تعالی فرج شریف آئیں اور ہمیں سمجھا یہ کیسے ہو سکتا ہے مثال کے ذریعے سمجھ نہیں پاتے کہ اتنا پور باطل اتنا پھیل چکا ہے کیا یہ امکان ہے کہ مولا تشریف لائیں ذرا سا پریکٹیکالٹی میں جائیے ایموشنل مت رہیے بہت ہی اچھا سوال ہے بہت ہی غیرہ سوال ہے میں نے اس بہن کو جواب یہی دیا تھا دیکھئے حتی ہم زواہر جو دنیا کی چل رہے ہیں واقعات پر غور کریں یہ واقعات اعتبار کے لئے ہیں سبق کے لئے ہیں لیسنس لینے کے لئے ہیں صرف واقعات کو سرسری سے دیکھنے کے گزرنا نہیں ہے ابھی دور نہیں ہے سیونٹی ٹو سیونٹی نائن کی بات ہے انقلاب جمہوری اسلامی ایران ایران کس کے ہاتھ میں تھا بہت شاہت کس کے ہاتھ میں تھی کس کے پور سے چل رہا تھا پورا میڈلیز ان کے ہاتھ میں تھا اور ایران تو ان کے ہاتھ میں تھا حتیٰ جو زمانے ہم قوم میں تھے اسرائیل کی آرنجز آتے تھے پروڈکٹس یعنی عام تھی وہاں پر تو ایک شخص اٹھتا ہے اسی کنٹری کا نہ اس کے پاس اسلحہ ہے نہ اس کے پاس بندوق ہے نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اتنے بیک کرنے والے پاور فل کنٹری جو بیک اپ میں ہے جس کے کچھ نہیں کر سکا یہ ہے حکمت اللہ یہ ہے نورید ان نمنا یہ ہے ارادہ پروڑکار یہ ہے احسان پروڑکار یہ ہے برکتیں اللہ کی طرف سے جب اللہ ارادہ کرتا ہے ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں جب اس کو تاوزنڈ ٹائم ملٹیپل کریں تو امام زمانہ جلاللہ امام خمین رحمت اللہ علیہ ایک پرہزگار انسان جس نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دیئے تو صرف اس کا درد یہ تھا کہ ہم پر اسلام آ جائے قوانین دین آ جائے اور اس نے ہر مضیبت کو سہا ٹانٹنگ حتی روحانی انہیں اس کو مجنون کہا روحانی انہیں اس نے کیا کیا کہا بعد میں انقلاب کے بعد بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے لیکن انس کے پندرہ سال جو گزرے ہیں تیرہ سال تقریبا عراق میں نجف اشرف میں درس ولایت فقی اس تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے کتنے ساتھ تھے سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اندھے کو اندھے رہے میں بڑی دور کی سوجی استغفراللہ لیکن جو قرآنی تعلیمات سے استفادہ کر رہا ہو عملی زندگی میں آہو سے یقین ہو کی یہ ہونے والا ہے بن لادن کے جواب میں سکے گا تو ہمارا موضوع ہے دشمنہ دشمن امام مہدی اب اس کے ساتھ ایک حدیث صدوق نے کمال الدین میں قبل قیام القائم خمس علامات علامات مہ محتوات محتوات یعنی حتمی علامات ویسے پار سال میں نے بہت علاماتیں جو غیر حتمی ہیں بہت بتائیں تھیں روح زمان امام زمان کی عنوان سے مگر پانچ علامات علامات ان میں سے ایسے ہیں جس میں یہ ہونا یقینی ہے پانچ علامات ہیں ان میں سے یمانی ان میں سے صفیانی ان میں سے سائحا ان میں سے قتل النفس الزکیہ ایک پاکیزہ انسان کا قتل انشاءاللہ ہم کل پرسوں جب اس کے بات آگے بڑھائیں گے تو تفصیل میں جائیں گے یعنی یہ دشمنوں کی فہرس میں ہیں امام زمانات جلاللہ فرج و شریف اب یہ نام یمانی اور صفیانی وغیرہ ممکن ہے امکان ہے صفیانی کے مراد کوئی ایک شخص نہ ہو بلکہ ایک ایڈیالوجی ہو ایک فکر ہو یہ امکان ہے مگر حتمی نشانیوں میں یہ ایک نشانی ہے انہیں دشمن سٹڈی کر رہا ہے پوری طرح سے دیکھ رہا ہے اسلام کی پریڈکشن کو دیکھ رہا ہے اسلام کی گروت کو دیکھ رہا ہے حقائق کو دیکھ رہا ہے خود اس نے اپنے موکھی کھائی ہے جوتہ کھایا ہے جو امام خبی نے رحمت اللہ نے کہہ دیا کہتا ہے شیطان بزرگ اب اس کے بعد کوئی جملہ کہہ ہی نہیں سکے ہیں اب تڑپ رہیں بلک رہیں کچھ جواب دیں کچھ کریں نہیں کر سکے رہے ہیں اندھیا دھر ہے اللہ نے جیئے نورید انمنا علیلذین استودعفو یمن کی حالات کو سامنے دیکھ لیجئے آپ سامنے گزاری شکریہ جتنا ہوسے کے مدد کیجئے بہت سائیسے ریزورسس ہیں جس کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں لاکھوں ہزاروں بچے ہزاروں انسان without any reason اور بہت اچھی بات وہاں کے لیڈر نے بہت خوبصورت بات کی تھی دریا تمہاری تیل تمہارا کشتیاں تمہاری پورا یوروب تمہارا پورا امریکہ پوری مغربی دنیا تمہاری اور تمہاری اتحاد عربیہ تمہارے تم پھر بھی جیت نہیں سکے ہم پر تو سمجھ جاؤ تمہارے پاس خدا نہیں ہے یعنی سنچوری کا توحیدی جملہ ہے حقیقت بات میں انسان اگر غور کرے غور کرے نہتے انسان ان کے بیچارے لڑنے والوں کی دیکھیں جوتا تک صحیح نہیں ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے لیکن میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر یہ قرآن کی آیت آ رہی ہے وَنُرِيدُ عَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُودِ عَفْلَاتِ کوئی بھی حکومت کوئی بھی حکومت امام مہدیع جلاللہ تعالی فرج و شریف کے آنے کو روک نہیں سکتی لیکن دوش روکنے والے ہیں یہ قرآنی ہے کمزور بنانے والے رہیں گے یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے یہ کوئی میں فلسفہ نہیں جانا بالکل سامنے سیدھے سیمپل سی لوجک ہے ایک لوجک آف قرآن ہے منطق قرآن ہے ایک منطق ہوا ہے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے خدبے میں جو امام مہدیع جلاللہ تعالی فرج و شریف تشریف نائی ہے حکومت ہوا کی ہوگی خواہشات کی ہوگی ڈیزائرز کی ہوگی یہ آپ کے ہاتھوں میں گیاجیٹ یہ تباہیاں انسانی انسانیت کو تباہ کرنے والی بم وہ بم سے وہ لیزر گیڈیڈ میزائل سے سب سے زیادہ خطرناک یہ انسانوں کے ہاتھ میں دیئے گئے گیاجیٹ ہیں اس لیے کہ وہ دعوت ہوا دیتے ہیں ہوا اتخاذ الہہو ہوا خواہشات کی پیاروی یہ سب ریلیجن وغیرہ سب یہ بھنگ ہے یہ سب نشاہ ہے اس کی چکر میں مجھ جاؤ اور ہمیشہ یہ باور کیا جاتا ہے ریلیجن کی وجہ سے جنگیں ہیں ریلیجن کی وجہ سے تباہی نہیں تمہاری سیاست نے جو تباہیاں مچائیاں ہیں انسانیت انسان شرم آ جا اگر غور و فکر کریں نگسہ کی یہ ہیروشیما سے لے کر آج سیریہ کی حالات افغانستان کی حالات اور پھر یمن کی حالات واہ ہو ان عربوں پر واہ ہو ان مسلمانوں پر ابھی تک سو رہے ہیں اور بولنے کی جرعت بھی نہیں رکھتے کیا یہ سفیانیت نہیں ہے کیوں ہم ویٹ کرے ایک شخص کا جو سفیانی کی صورت میں آئے وہ اس کی فلان فلان کی اولاد میں سے ہے جو ڈسکرپشن جو بتایا گیا ہے دشمن کا کیا یہ کافی نہیں ہے کس کے لئے اولی الابسار اولی الالباب بصیرت رکھنے والوں کے لئے ہیں ذرا سا غور و فکر کرنے والوں کے لئے ہیں جو لوگ کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں ان کے لئے نہیں ہیں جو ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں جو اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں ان کے لئے ہیں آج دنیا بھر میں ایک تحول دیکھ رہے ہیں آپ سارے دنیا میں خود ہے میڈلیز کی جو حالات ہیں پورا جیو پولیٹکس پورا چینج ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر ہم خاموش بیٹھیں نہ دیکھیں نہ غور کریں تو یہ ہماری بدبختی ہے عزیزان اگرامی دشمن امام مہدی دشمنان امام مہدی اجلاللہ تعالی فرج و شریف اور سب سے بڑی دشمنی بے دینی ہے سب سے بڑی دشمنی اس لئے کہ جو آنے والے امام مہدی جلاللہ تعالی فرج ہوئے ہیں وہ دین کی حکومت لائیں گے آج اسلامی جمہوری آئی رامین نئی نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریلیجن الگ ہونا چاہیے پولیٹکس الگ ہونا چاہیے ریلیجن الگ ہونا چاہیے اور جو بھی مربوط ہیں مغربی دنیا سے ان کی زبان سے یہ جملے سنائی دیتے ہیں بعض حکومت کے کارندوں کے زبانوں سے بھی یہ زبانوں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے انہیں تضعیف کرنا پورے سسٹم کو کمزور کر دینا تو آج بھی یہی ہے اچھے جو لوگ دین کو اس سیاسی سوشیو ایکنومیکل پولیٹیکل سسٹم کو نہیں مانتے ان کے دین کو تضعیف کر کیا جائے حتی ان کی نماز کمزور کر دی جائے ان کا روزہ کمزور کر دیا جائے ان کی حج کمزور کر دیا جائے آج حج کیا ہے ریچولیسٹک دنیا ہے حج کے کوئی اصول اس میں نہیں ہے برات المشرکین کہاں ہیں حج میں ہیں تو ہماری نماز کمزور ہو گئی ہے ہمارے روزہ کمزور ہو چکا ہے ہمارا حج کمزور ہو چکا ہے ہمارا خومس ہمارے زکاة وغیرہ آپ جائیے تو بے دینی خود یک دشمنی ہے اہل امام زمانہ امام عجید مہدی جلاللہ تعلیٰ فرجہ و شریف سے اور میں جس طرح کی زندگی چاہوں میں لیٹ کروں گا اور مجھے جو ہے پھر بھی مانتا ہوں امام کو یہ ذرا سا یہ ہماری دل کے بہلانے کی بات ہے دین کی بات نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھا سکیں اور امید ہے کہ مومنین تھوڑی سی توجہ دیں اس بات پر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فیر اگر میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہوں کہ میں کس کیمپ میں ہوں یا مہدی کے کیمپ میں ہوں یا اپوزیشن کے کیمپ میں ہوں مجھے کہیں اور ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں میرے اپنے اعمال میرے اپنی فکر میرے اپنے دین کو دیکھنا چاہیے اگر میرا دین کمزور ہے میری فکر کمزور ہے میں خود میرا دشمن اس لئے کہ ہوا پہ چل رہا ہوں یا اعتفو خدا علی الحوا جب امام تشریف لائیں گے مولا امام مولا عمیر ماند فرماتے ہیں کہ وہ خواہشات کو ہٹا کر کے ہدایت تک پہنچا دیں گے رائے سے ہٹا کر کے اپینین کی دنیا ہے یہ میرا اپینین ہے حتیٰ آپ جوان بازہ اسے ہیں کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے میں کسی مولوی کو مانتا نہیں کسی مشتہد نہ 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 یہ کہاں سے آگا ہے تمہارا عقیدہ تمہارے عقیدے کے لئے بیک اپ کی ضرورت ہے قرآن کی ضرورت ہے اہلِ بیعت علیہ السلام کی ضرورت ہے میرا عقیدہ نہیں ہوتا اس طرح سے یہ خود ایک دشمنی کی کے آثار ہیں یہ جسے دھواں ہیں آگ اندر ہیں اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ذات پرورتگار ہمیں توفیق دیں کہ ہم صحیح شناخ کر سکیں اپنے آپ کو اس کیام میں لے جائیں جو امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کے آن پر و السلام علیکم و رحمت اللہ